موسیقی اسلام علیکم ویورز میں ہوں ہاریس مغل ویب ڈیزائن ایسیو ٹیپس ڈاٹ کام کی جانب سے اور ہم لوگ نے پچھلی کلاس میں ویب ڈیویلپمنٹ پی ایچ پی اینڈ مای اسکویل کے کورس کا آغاز کیا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم اس پورے کورس میں کیا کیا سیکھیں گے تقریبا ہم نے تمام اپنے جو کورس آٹ لائن ہیں وہ دیکھ لئے تھے اب ہم موڈیول ون سے بقاعدہ آغاز کریں گے اپنا اور موڈیول ون کے اندر انٹرڈکشن ہے یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم یہ پڑھیں گے تو ابھی ہم انٹرڈکشن سے سٹارٹ کرنا جا رہے ہیں انٹرڈکشن میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو php ہے وہ کیوں سیکھنا ضروری ہے اور اس میں کیا کیا ہے تو اس کے لئے میں نے ایک اور پرزنٹیشن جو ہے یہاں بنا کر رکھی ہوئی ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں انٹرڈکشن اور php کا ہے تو اس میں یہ ہے سب سے پہلی چیز کہ php جو ہے web development کے لئے use ہوتی ہے dynamic website کے لئے use ہوتی ہے dynamic website اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو php کا آنا ضروری ہے ٹھیک ہے server side scripting language ہے اور پی ایچ پی جو ہے اس کی اگزیمپل آپ ڈینیمک ویب سائٹ وہ ہوتی ہے جس میں ڈیٹا چینج ہو سکتا ہے جس طرح کے فیس بک ہے آپ کی اگزیمپل سب سے بڑی پی ایچ پی میں بنی ہوئی ویب سائٹ ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اس میں ہر بار آپ کو نیا کانٹنٹ ملتا ہے ٹھیک ہے یوزر جو ہیں وہ ریجسٹر ہوتے ہیں لاغ ان ہوتے ہیں اور ڈینیمک کمنٹ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں پی ایچ پی کے بغایر پوسیبل نہیں ہیں ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس میں آپ سٹیٹک ویب سائٹ بناتے ہیں اگر آپ ڈینیمک ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پی ایچ پی سیکھنا لازمی ہے تو یہ انٹروڈکشن میں نے اس کے تھوڑا سا رکھا ہے تو پی ایچ پی جو ہے وہ سٹینڈ فور ہائپر ٹیکسٹ پری پروسیسر یعنی کہ یہ پری آپ سٹارٹ میں بھی لگا سکتے ہیں تو پی ایچ پی سٹینڈ فور یہ ہے اور اس کے علاوہ پی ایچ پی جو ہے وہ یوز ہوتی ہے ویب سائٹ بنانے کے لیے بہت بڑی بڑی ویب سائٹ جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں مزید ہسٹری جانے کے لیے آپ ویکی پیڈیا میں جو ہے پی ایچ پی کو سرچ کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ہسٹری ہوگا رکھا ہے دوسری بات یہ ہے کہ سرور سائٹ سکرپٹنگ لینگویج ہے پروگرامنگ لینگویج تو یہ نہیں ہے پوری کمپلیٹ لیکن کیونکہ یہ سرور سائٹ سکرپٹنگ لینگویج ہے سکرپٹنگ لینگویج جو ہے کمپائل لیول لینگویج جیسی نہیں ہے جیسے کہ C, C++, جاوا وغیرہ ہیں اس طرح کی نہیں ہے لیکن پھر بھی جتنا بھی کام پروگرامنگ لینگویج میں ہوتا ہے وہ تقریبا سارا کام اس میں کیا جا سکتا ہے سرور سائٹ ہے اس میں سرور انوالوڈ ہوگا سرور کے بغیر اس پر کوڈ جو آپ کا ایکزیکیوٹ نہیں ہوگا اگر آپ سرور اس میں انوالوڈ ہوگا سرور جو ہے اس کی کوڈ آوٹپٹ ہمیں دیا کرے گا اس کے لئے ہمیں سرور کی ضرورت پڑے گی سرور جو ہے ہم یوز کریں گا پاچی سرور اس کے اندر اور اس کے لئے ہم ویم سرور جو ہے یوز کروں گا میں آپ زیم بھی یوز کر سکتے ہیں ہم اپنے اگلی کلاس میں دیکھیں گے کہ ہم اس کو انسٹالل کیسے کریں گے اور اس کی ساری ورکنگ دیکھیں گے یہ جو ویم سرور یہ آپ کو انسٹالل کرنا ہوگا اور اپنا جتنا بھی کوڈ ہوگا آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر جب لکھیں گے تو وہ آپ ویم سرور کے ذریعے اس کو رن کریں گے ویم سرور جو ہے آپ کا سرور ہوگا اس کے بغیر اس کی آوٹپٹ نہیں آسکتی جب تک کہ ویم سرور نہیں ہوگا اور اس کے بغیر یہ نہیں چلے گا تو میں آپ پہتا تھا کہ یہ آپ ویب ڈیویلپمنٹ کے لئے جو باقی لینگویجز ہیں ویب ڈیویلپمنٹ کے ان میں سب سے زیادہ جو یوز ہونے والی لینگویج ہے وہ پی ایچ پی ہے جیسے کہ پائیتھون بھی یوز ہوتی ہے اور ابھی انریل بھی جو ہے ویب کے لئے یوز ہوتی ہے ویب ڈیویلپمنٹ کے لئے یوٹیوب جو آپ کی ویب سائٹ ہے وہ پائیتھون میں بنی ہوئی ہے وہ بھی سکرپٹنگ لینگویج ہے لیکن جوب کے حوالے سے اگر دیکھیں تو جوبز بھی جو انٹرنیٹ پر ہیں سب سے زیادہ پی ایچ پی کی آتی ہیں اور سب سے زیادہ ویب سائٹ جو بنی ہوئی ہے وہ بھی پی ایچ پی کی ہیں تو اس لئے پی ایچ پی سیکھنا ضروری ہے اگر آپ ڈینیمک ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں اور سب سے زیادہ فاسٹ ویہ آرنگ کے لئے ٹھیک ہے نا آپ کو ایزی لی اوڈیکس پہ فری لانسر پہ اور انٹرنیٹ پہ دیفرنٹ سورسز میں آپ کو ایزی لی آن لین جوبز بھی مل جاتی ہیں پی ایچ پی کی تو انشاءاللہ ہم نیکس کلاس سے اپنا انسٹالیشن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم مارے پاس اگلا جو ہے اکیا ہے تو یہ نیکس ہمارے پاس انسٹالیشن ہے ہم اپنا زیادہ سرور انسٹال کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سال کر سکتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ سی یو